اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على محمد اہل بیت التیبین الطاہرین بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صلوات پڑھیں محمد وعال محمد احمد صلی علی محمد وعجل فرجہ انسان جو ہے معرفت اور عبادت کے لئے خلق ہوا ہم نے کہا کہ معرفت امام کے بغیر جو زندگی ہے وہ جاہلیت کی موت ہے اور جو انسان کی موت ہوگی وہ بھی جاہلیت والی ہوگی قرآن کریم نے کہا کہ ہم اسے اندھا محشور کریں سورہ زاریات نے کہا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون نہیں میں نے خلق کیا جن اور انسانوں کو مگر اپنی عبادت کے لئے پہلا حدف جو قرآن کریم نے کہا وہ ہے عبادت اور دوسرا حدف جو بتایا قرآن کریم نے کہ انسان کی خلقت کا حدف دوسرا سورہ طلاق کی آیت نمبر بارہ نے کہا خداوند عالم نے سات آسمان خلق کیے اور زمین اور ان جیسی اور بہت ساری مخلوقات یہ کہ خداوند عالم ہر چیز پر قادر ہے یعنی دوسرا حدف خلقت ہے معارفت معارفت اور عبادت دو حدف خلقت دو حدف خلقت ہیں اور یہ کہ تم جان لو کہ خدا ہر چیز پر حادہ کیے ہوئے بس اصل اول کیا ہے اصل اول یہ ہے کہ انسان معارفت اور عبادت کے لئے خلق ہوا اور سورہ زاریات میں حسر آیا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ حسر کا معنہ دے رہا ہے وَمَا اور إِلَّا اگر ملا کے معنہ نکالے تو انما کے معنہ میں انما کے معنہ میں ہے حسر کا معنہ دے رہے ہیں یعنی چوبیس گھنٹے عبادت میں رہنا ہے آیت یہ بتا رہی ہے کہ چوبیس گھنٹے عبادت میں رہنا ہے بس وہ اس آیت پر عمل کرنے والا ہوگا جو چوبیس گھنٹے عبادت کرتا ہو چوبیس گھنٹے عبادت کرتا ہو جو عبادت چار گھنٹے کی کرے وہ اس آیت پر عمل کرنے والا نہیں ہوگا بس وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ اسے مراد کیا ہے چوبیس گھنٹے خدا کی عبادت کرو اصلِ دُوم اس عبادت سے مراد کیا ہے اس عبادت سے مراد ہے اطاعت اس عبادت سے مراد اطاعت ہے ان انسان کا ہر کام رضاِ پروردگار کے ساتھ رضاِ پروردگار کے ساتھ ہو عبادتِ تعبدی ہو یا عبادتِ توصلی ہو عبادتِ تعبدی کونسی جس میں قصدِ قربت شرط ہے اور عبادتِ توصلی کونسی جس میں قصدِ قربت شرط ہے نہیں ہے بس یہ ساری عبادتیں ہماری عبادتِ توصلی کو سر تک پہنچنے کے لیے ہو نہ کہ تقاسر کے لیے بس عبادت سے مراد کیا ہوئی اطاعت ہمارا سونا ہمارا جاگنا سب کس کے لیے ہو اطاعت اطاعتِ امام کی تحت ہو اطاعتِ خدا کے تحت ہو مال کمانا حرام نہیں ہے بلکہ وہ مال جو تکاسر کے لیے ہو وہ حرام انا کے لیے فخر کے لیے تکبر کے لیے ہے وہ حرام جو شخص انتفاق کرے اپنے مال میں کنات کرے تاکہ مال کو راہِ خدا میں خرچ کرے یہ شخص بھی چوبیس گھنٹے عبادت کر رہا ہے یعنی کیا اپنے مال میں کنات اس لیے کرے کہ راہِ خدا میں خرچ کرے راہِ خدا میں خرچ کرے یہ شخص بھی چوبیس گھنٹے خدا کی عبادت کرے گا جو شخص وضو کر کے سوئے دعا کر کے سوئے اس کا سونا بھی عبادت ہے اس کا سونا بھی عبادت ہے یہ نہیں یہ سونا کیا ہو جائے گا اطاعت ہوگا اور اطاعت یہ نہیں عبادت یہ وما خلقت الجن والینس اللہ لیابدون لیابدون سے مراد ہے لیوتیون لیوتیون اطاعت یا جیسے آپ نے کہا کہ علی کا ذکر عبادت ہے یہ نہیں کہا علی رہ السلام کو یاد کریں امام کو یاد کریں کہ وہ میرے عمال پہ گواہ ہیں یہ عبادت ہے یہ اطاعت یہ چوبیس گھنٹے ہو سکتی یہ چوبیس گھنٹے ہو سکتی ہے بہترین نیند کیا ہے بہترین نیند اگر وہ نیند اطاعت کے ساتھ ہے تو ایک درس سننے سے بھی بہتر ہے اور رفا کہتے ہیں ایک درس سننے سے بھی بہتر ہے کیوں کیونکہ اور رفا میں سے بہت سارے کہتے ہیں کہ نیند سے بشارت پا کر ہمارے لئے وہ درس حال ہوتا ہے جو ہم نے درس سنا ہے اگر وہ علمی سوالات ہوں جوابات چاہتے ہوں تو وہ جوابات ہمیں نیند سے ملتے ہیں وہ علمی مطالب نیند سے حال ہوتے ہیں خواب سے حال ہوتے ہیں یہ بس یہ خواب اور رفا تب ہی کہتے ہیں کہ ہم دو کام ضرور کرتے ہیں نیند سے پہلے وضو اور دعا وضو کر کے اور دعا کر کے بس پوری شخصیت انسان کی کیا ہو جائے پوری شخصیت کے قرآن کریم نے کہا یہ آیت ہمیں سمجھا رہی ہے کہ چوبیس گھنٹے رسولِ خدا کے عبادتِ خدا میں تھے اطاعتِ خدا میں تھے سارا کش آگیا مہیاری و مماتی بے شک میری نماز میرے سارے عامال میری زندگی میری موت خدا بندی عالم کے لیے جو کائنات کا پروردگار یہ مقدمہ اس لیے تھا تاکہ بیان کیا جائے کہ خلقت دو چیزوں کو طلب کرتی خلقت انسان دو چیزوں کو طلب کرتی ہے اول ولی خدا کا ہونا ولی خدا ہو دوسرا ولی خدا کی حکومت جو لوگوں کی رہبری کریں خدا تک لے جائیں پس ولی خدا ہونا ہر وقت ضروری دوم ولی خدا کی حکومت کے تحت زندگی کریں رہبری کے تحت زندگی بسر کریں جس طرح ولی خدا چاہیں اس طرح ہم آئیں اور اس کے لیے ہم نے کہا کہ تین کام ہم نے کرنے مراقبہ محاسبہ مرابطہ سب سے پہلا کام جو ہم اپنے امور میں کریں میرے امور پہ گواہ کون ہے میرا امام امام کو ہمیشہ یاد رکھیں امام کو ہمیشہ یاد رکھنا متوجہ رہنا مراقبہ پھر اپنے امور میں محاسبہ کریں کہ کس عمر میں کس معاملے میں امام سے میں جدا ہوا اور نافرمانی کی نافرمانی میں نے کہا کی طب ہی آپ ولی خدا کی رہبری میں ہوں گے جب آپ کسی معاملے میں امام کو نہ نکالیں ہم کسی معاملے میں امام کو نہ نکالیں امام کو نہ نکالیں تو ہمارا محاسبہ ہوگا کمپلیٹ تیسری چیز ہوگی رابطہ مانوی مانوی فرزند بننا مانوی طور پر فرزند بننا اپنی ذمہ داری کے تحت چلنا کہ میرے امام نے میں جے ذمہ داری کیا سونپی ہم بتائیں گے انشاءاللہ کہ انسان ظاہری رابطہ کیے بغیر اپنی ذمہ داری کا تعیون کرتا ہے کہ میری ذمہ داری ہے کیا ظاہری وجود ہم مہتاج ہیں نا کہ ظاہری وجود کے کہ ظاہری امام نہ آئے تو مجھے میری ذمہ داری کا پتا نہیں چلے گا نہیں اپنی ذمہ داری کا انسان تعیون کر لیتا ہے بتائیں گے وجود مبارک کے ولی خدا امام زمان علیہ السلام کل انہ صلاتی و نسکی و مہیائی و مماتی للہ رب العالمین کے کامل وستاد چوبیس گھنٹے خدا کی عبادت کرنے والے اطاعت کرنے والے چوبیس گھنٹے زیارت آل یاسین امام زمانہ کی گواہی دیتی امام علیہ السلام چوبیس گھنٹے خدا کی عبادت عبادت اور اطاعت کرتے ہیں کامل مستاق وما خلقت الجن والانس اللہ لیعبدون کے اس وقت امام زمانہ علیہ السلام ذرا دیکھیں زیارت آل یاسین کے جملے السلام علیکہ یا اطاعت لی کتاب اللہ سلام ہو آپ پر امام زمانہ آپ کتاب خدا کی تلاوت کرنے والے ہو و ترجمہ نہیں اور ترجمہ نے کتاب ہو السلام علیکہ فی آنا علیہ لکو اطراف نہارک سلام ہو آپ پر امام زمانہ دن کے اطراف میں ہو یا رات کے اوقات میں ہو چوبیس گھنٹے دن کے اطراف اور رات کے اوقات السلام ہو علیکہ ہی نہ تکوم سلام ہو آپ پر جب آپ قیام کرتے ہو سلام ہو آپ پر ہی نہ تکود جب آپ بیٹھتے ہو کیوں یہ سلام بھیجا جا رہا ہے کیونکہ امام زمانہ کے چوبیس گھنٹے عبادت اور اطراف میں السلام ہو علیکہ ہی نہ تکرہ وتبین سلام ہو آپ پر جب آپ قرآت کرتے ہو سلام ہو آپ پر جب آپ وضاحت دیتے ہو وضاحت کرتے ہو بیان کرتے ہو السلام ہو علیکہ ہی نہ تکرہ وتبین السلام ہو علیکہ ہی نہ تسلی وتقلط سلام ہو آپ پر جب آپ نماز پڑھتے ہو جب آپ کنوت پڑھتے ہو یا اپنے اوپر لازم ٹھہرا دیتے ہو فرما برداری کو یا مراد کنوت ہے کیونکہ نماز کا ذکر ہو رہا ہے تقلط السلام ہو علیکہ ہی نہ ترکہ وتسجد سلام ہو آپ پر جب آپ رکوع کرتے ہو جب آپ سجود کرتے ہو سلام ہو آپ پر جب آپ لا الہ الا اللہ کہتے ہو جب آپ اللہ اکبر کہتے ہو جب آپ الحمدللہ کہتے ہو جب آپ استقفراللہ کہتے ہو یعنی آپ وہ جو عرش پہ حقیقی کعبہ ہے اس کے گرد تواف کرتے ہو اس کے گرد تواف کرتے ہو السلام علیکہ ہی نتس بہو تنسی سلام آپ پر جب آپ صبح کرتے ہو جب آپ شام کرتے ہو سلام علیکہ فی اللیل ازا یکشا سلام آپ پر رات میں جب رات آنے لگے دن میں جب دن روشن ہونے لگے اور آخر میں ظاہر جو سلام کر رہا ہے السلام علیکہ بجوام السلام امام آپ کی پوری زندگی پہ سلام پوری زندگی پہ سلام ہو کیوں کیونکہ آپ کامل مستاق ہو ہم شکل ہو ہم شکل ہیں امام زمان علیہ السلام ٹھیک بس معاشرے میں انسان کامل نہ ہو معاشرہ حدف تک نہیں پہنچتا مومنین کی تین اقسام وہ ارسے سنیے گا مومنین کی تین اقسام وہ مومنین جو تعلق رکھتے ہیں امام زمانہ سے علم حصولی کا عبارات کا علم حصولی کا عبارات سے فائدہ اٹھاتے ہیں آپ دیکھیں کہ ظاہری دعا ندبہ کو پڑھا جاتا ہے دعا ندبہ کے باطن کو مفہوم کو سمجھے بغیر زیارت اعلی یاسین کو پڑھا جاتا ہے زیارت اعلی یاسین کے مطالب کو سمجھے بغیر دعا اہد کو پڑھا جاتا ہے دعا اہد کے مطالب کو سمجھے بغیر بہت سارے لوگ ہیں پڑھتے ہیں وَقُلْ نَاظْرِ بِنَظْرَةَ مِنِّنِّي الَيْخِ خدا مجھے آنکھوں میں سرمہ ڈال دے امام زمانہ علیہ السلام کا اس سرمہ سے مراد کیا ہے بصیرت ہے بصیرت جب تک مجھے حاصل نہیں ہوگی تب تک میں امام زمانہ کو تولہ بھی میرا ٹھیک نہیں ہوگا تبرہ بھی میرا ٹھیک نہیں ہوگا کہاں معلوم اور پڑھ کے جاتے ہیں پڑھتے جاتے ہیں ہر روز پڑھتے ہیں عباراتی تعلق علم حصولی کا تعلق وہ مومنین جو امام زمانہ علیہ السلام کے اشاروں سے فائدہ اٹھاتے ہیں اشارے سمجھنا شروع جاتے ہیں اشارے سمجھتے ہیں عبارات تک محدود نہیں ہیں اشارے جب سمجھے ہر نے ہر پلٹ کے آیا اور پلٹ کے پھر لطائف سمجھنے لگا حقائق سمجھنے لگا لیکن اشارے سمجھے کہاں ہر نے جب روکنے آئے ہر کہاں کس کے لئے کوفے کے لئے وہاں ہر نے اشارے سمجھے امام کے وہ جو خطبہ ارشاد فرمایا وہ جو پشمانی آئی وہ جو پشمانی ان پہ ظاہر ہونا شروع ہو گئی وہ اس ملاقات کی تاثیر وہ جو برتاؤ تھا کہ پانی پلانا آخری سپاہی جو پیشے رہ گیا اس تک خود جانا خود ان کو پانی پلانا ان کی سواری کو پانی پلانا یہ سارے اشارے تھے کہ ہر سمجھ جائے کہ امام کیا ہے امام کوئی باغی نہیں ہے امام کوئی ظالم نہیں ہے یہ اشارے سمجھے ہیں تو لطائف اور حقائق تک پہنچیں ہمیں اگر امام کے اشارے سمجھ نہیں آئیں گے لطائف اور حقائق بھی سمجھ نہیں آئیں وہ مومنین اب جناب امام علی علیہ السلام نے مالک کشتر کو کہا ایسا کام کرو کہ لوگ امامت پہ ثابت قدم رہیں اشارہ سمجھایا نہیں سمجھا مالک کشتر نے سمجھے ایسے سمجھے کہ امام نے کہا تیری نسبت مجھ سے ایسے ہی ہے جیسے رسول خدا سے رسول خدا سے میری نسبت انسان اشارے سمجھ کے کہاں پہنچتا ہے لطائف اور حقائق تک یہ دوسرے مومنین تیسرے مومنین وہ مومنین جو امام زمان علیہ السلام کے لطائف سمجھتے ہیں لطائف سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور حقائق تک پہنچتے ہیں یہ تیسرے مومنین ہیں لطائف باریک بینیاں ہیں ہنزلہ شبامی اتنے باریک بین تھے کہ وہ اپنے اوپر لازم کرا دیا ہوا تھا کربلا میں کہ ہر وہ تیر جو امام کی طرف بڑھے گا میں اپنے سینے پہ کھاؤں گا اس سے زیادہ لطائف یا حقائق وہ دو کزن دو چسزاد بھائی مالک جب مر رہے تھے مرنے کے قریب تھے رو رہے تھے امام نے رونے کی وجہ پوشی کہ قتل ہونے کے لئے کہ قتل ہو جاؤ گے کہ نہیں اس لئے رو رہے ہیں کہ مرنے کے بعد آپ جب حلمن ناصرن یا انسنہ کہو گے تب ہم جواب نہیں دے پائیں گے یہ کون سا رونا تھا یہ حقائق کو دیکھ حقائق کو دیکھ رہے تھے وہ حقیقت یہ ہے کہ مرنے کے بعد ہم آپ کے کام نہیں آسکیں گے امام یہ حقائق والا دیکھنا ہے کہاں ہر لطائف کو سمجھتے ہیں اور کہاں ہر مر کے جان دے کے اول شہیدوں میں سے قرار پاکے انبیاء اور آل انبیاء کے مساوی ہو جاتے ہیں ہم نے کہا نا حقائق جو امام کے سمجھے گا وہ انبیاء اور یہ رابطے کی چار اقسام ہیں کہ رابطہ ہمارا عبارتوں سے ہے رابطہ ہمارا اشاروں سے ہے رابطہ ہمارا لطائف سے ہے یا رابطہ ہمارا حقائق سے کمیل امام کے خاص شاگردوں میں سے تھے وہ عبارتوں عبارتوں کو نہیں پڑھتے تھے وہ حقائق کو سمجھتے تھے حقائق کو سمجھتے تھے جب امام سجید علیہ السلام کے پاس شاگرد تھے بہت سارے عرفات کے مقام پہ امام نے کہا کہ آؤ میں ملکوت دکھاؤں لیکن دیکھنے والے کتنے تھے بہت کم لوگ بہت کم لوگ تھے جو دیکھتے کہ کیا ان کا باطن ہے ان کا باطن کیا ہے کون حیوان ہے کون انسان کون حیوان ہے کون انسان ہے تمام میں یہ صلاحیت نہیں تھی کہ امام امام ان کی باطنی آنکھوں کو کھولیں تمام ہر ایک اپنی صلاحیت کے مطابق دیکھے گا امام محمد باکر علیہ السلام کے بعض شاگر ایسے تھے جو زید ابن علی سے بہتر تھے ان کے بھائی سے بہتر تھے بعض سیکھتے تھے یو علم محمد کتاب حکمت کے تحت بعض ایک جملہ سیکھ کے دین سیکھ جاتے تھے بعض دیکھتے تھے حقائق دیکھتے تھے حقائق دیکھنے والے تھے شیخ مفید کی طرف جو خط لکھا ہے امام نے ذرا اسے پڑھیں امام کیسے مخاطب ہوتے ہیں بھائی مرابطے میں ہمارا کوئی مانوی رشتہ قائم ہوگا امام سے بھائی بن جائیں اولاد بن جائیں یہ مرابطے کا تیسرا مرالہ مراقبہ معاصبہ اور مرابطہ مرابطے میں دیکھیں خط کی ابتدائی کیا کرتے ہیں ایوہا اکھو صدید اے میرے مضبوط بھائی کھونی بھائی تو نہیں ہے نا ایمانی بھائی کبھی ایک جملے سے زہرِ عثمانی زہرِ امامی بنتے ہیں کبھی ایک جملے سے حرِ یزیدی حرِ حسینی بن جاتے ہیں انہوں نے ملکوت دیکھیں نہ کہ درس پڑھا درس پڑھنے کے لئے ٹائم نہیں تھا ان کے پاس درس نہیں پڑھا انہوں نے ملکوت دیکھیں ملکوت جو سلمانِ مجوسی نے دیکھے تو وہ سلمانِ محمد ہی بنے صلوات پڑھیں محمد امامِ خمینی رحمت اللہ علیہ کون سے شاگر تھے امامِ زمان علیہ السلام کون سے شاگر تھے یہ یہ وہ نہیں تھے جو عبارتیں پڑھتے ہوں اشارے سمجھتے ہوں یہ لطائف اور حقائق دیکھنا چاہتے تھے تب ہی تو ایک کوشش کی کہ ظہورِ عالمی حکومت سے پہلے ایک خطہ اسلامی حکومت کے طور پر دیا ایک خطہ اسلامی حکومت کے نوان سے بنایا جائے تاکہ ظہورِ امامِ زمانہ کی آمادگی جو آج انقلاب کو اسلامی حکومت کو بچایا جا رہا ہے اس نوان سے بچایا جائے بس یہ ذہن میں رکھئے گا یہ وہی تیر ہیں جو آمادہ کرنا ہے امام خمینی نے تیر الگ آمادہ کیا ہم نے اپنی ذمہ داریوں کے تحت تیر آمادہ کریں گے بس یہ تیر ہم نے آمادہ کرنا ہے کہ مرزا اسماعیل دولا بھی کہتے ہیں مرزا اسماعیل دولا بھی کہتے ہیں کہ ہم امامِ زمانہ سے توقع نہ رکھتے ہوں کہ وہ ہمارے لئے کریں گے بلکہ امید رکھتے ہوں ہم متوقع نہ ہوں امید کرنے والے ہوں توقع رکھنے والے نہ ہوں کہتے ہیں کہ توقع بہترین صفت نہیں ہے توقع کوئی بہترین صفت نہیں ہے ہم امام صفت امید رکھنے والے ہوں متوقع یا توقع کرنے والا شکریہ ادا نہیں کرتا کام نہیں کرتا کھالی پیلی بیٹھا ہوگا کہ کچھ امام ہی کر دے میرے لی متوقع یہ ہے لیکن امید امید کرنے والا کام کرے گا محنت کرے گا کوشش کرے گا کہ میں کچھ نہ کچھ حصہ ڈال دوں مرزا اسماعیل دولا بھی فرماتے ہیں کہ ہم امید رکھنے والے ہوں تاکہ ہم احسان اور کرم امام زمان علیہ السلام تک پہنچ سکیں کتنا اہم چیز ہے ہمیں تو توقعات ہیں ہمارے معاشرے میں جائیں امام زمان آئیں گے سارا کچھ کریں گے لیسے ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے ہمارے اندر توقعات ہیں امیدیں امیدیں نہیں ہیں امیدوار انسان کوشش کرتا ہے بس مرزا اسماعیل دولا بھی کہتے ہیں امیدوار بنیں ایک اور چیز مرزا اسماعیل دولا بھی کہتے ہیں کہ ظہور سے پہلے جو زمانہ ہے وہ فتنوں میں بھرا ہوا ہوگا فتنوں میں چالوں میں بھرا ہوا ہوگا ہر چال کا صحیح مقابلہ کرنا ہر مرابطے تک پہنچنا چاہتے ہو تو چالوں کا مقابلہ کرو کیسے کہتے ہیں کہ ہمیں بیدار رہنا بابصیرت رہنا ضروری ہے کیونکہ سب سے زیادہ فتنے کہا ہوں گے سب سے زیادہ فتنے جو روایات میں بھی ہے سب سے زیادہ فتنے مہدویت کے بارے میں بنو عباس خراسان میں جو شعار یہ تھا خراسان میں جو شیعہ لڑے اور شیعوں نے لڑکے بنو میا سے بنو میا کو ہرا کے حکومت کس کے حوالے کر دی بنو عباس کے حوالے کر دی نعرہ کیا لگا الرزا من آل الرسول آل الرسول کی رزا کو حاصل کرنا ہے مرزا اسماعیل کہتے ہیں کہ یہ نعرہ جو لگا یہ کیوں لگا کیونکہ بنو عباس کہہ رہے تھے کہ ہم نسل امام مہدی میں سے ہیں یا معذرت بنو عباس نسل امام مہدی میں سے بنو عباس نسل امام مہدی میں سے ہے تب ہی انہوں نے اپنے لئے القاباد بھی وہی چنے منصور مہدی موتدی حادی ایسے القاباد چنے گئے جو القاباد امام مہدی علیہ السلام کے تھے تاکہ یہ بتائیں کہ بنو عباس کی نسل میں ہے امام مہدی جی کیا امام جعفر صادق علیہ السلام نے کیا فرمایا امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا پہلے تو جالی احادیث گھڑی گئی جالی احادیث کیا تھیں المہدی من ولد عباس مہدی اولاد عباس میں سے یہ جالی احادیث گھڑی گئی اس طرح بنو عمیہ کے دور میں جالی احادیث گھڑی گئی اس طرح بنو عباس کی دور میں جالی احادیث گھڑی گئی جس میں یہ بتایا گیا کہ مہدی عباس کی اولاد میں سے بنو عباس سے ہیں امام فرماتے ہیں وَإِنْكَانَ مَقْرُهُمْ ان کا مکر اتنا شدید تھا کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں پس یہ اہم چیز ہے کہ ہم نے اس مکر کے مقابلے میں کیا کیا ہے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا نیمہ شہبان کی پندرہ شہبان کی کہ آلہ ترین عید ہے رسول خدا کی دعا کیا ہے رسول خدا نے تعلیم دی ہے کہ نیمہ شہبان میں یہ دعا پڑھا کریں یہ دعا کیا ہے اللہم مقسم لنا من خشیتک ما یحول بیننا و بین ماسیتک ہمیں وہ روزی دے خدا جو تیری خشیت کے ساتھ ہو جو روزی ماسیت اور نیکی میں فرق ڈالنا سکھا ہے ماسیت اور اطاعت میں فرق ڈالنا سکھا ہے اللہم مطینا بی اسمائنا ایک خدا وند عالم ہمیں فائدہ پہنچا کہ ہماری سماتے بھی حق سنیں ہماری بسارتیں بھی حق دیکھیں ہماری قوت بھی حق کے لئے استعمال ما احیتنا تاکہ ہم زندہ ہوں تاکہ ہم زندہ کہلائیں وَجْعَلْهُ الْوَارِسَ مِنَّا اور ہمیں صحی وارث قرار دے صحی وارث خدا نے کہا ہے کہ صحی وارثوں تک امامت پہنچے گی فیض امامت پہنچے گی پندران شربان کی دعا یہ ہے کہ وارث امام زمانہ صحی بنے صحی وارث بنے صحی اپنی زندگی کو استعمال کریں سماحت کو بسارت کو قوت کو تاکہ ہم معنوی زندگی گزاریں ہماری زندگی ہو فَسُورَتُ وَسُورَتُ الْإِنسَانُ وَقَلْبُ وَقَلْبُ وَحَيْوَانُ پس ہمارا وارث ہمارا وارث ہونا یعنی ہماری سماحت بھی حق ہے بسارت بھی حق ہے قوت بھی حق ہے اور قریمانہ زندگی گزاریں ایک اور اہم چیز ہمارے ہاں ہے کہ امام جب آئیں گے تو تلوار سے گردنیں اڑا دیں گے علماء کہتے ہیں کہ ایسے نہ کہا کرو آپ یاد کیا کرو یا ابا صالح یا ابا صالح یہ امام کے مقام کے برخلاف ایک امام کو کہیں گردنیں اڑائیں گے امام معنوی باپ ہیں رعوفیت اور رحمت کے سمندر ہیں سمندر ہیں رحمان اور رحیم جو اس میں خدا ہیں ان کے مظہر ہیں لوگوں کی ہدایت کے لئے آئے ہیں نہ کہ قتل کرنے کے لئے البتہ حکومت امام مہدی جو حکومت جہانی ہوگی اگر اس سسٹم کے مخالف اس سسٹم سے کوئی لڑنے آیا عدالت کو کوئی روکنے آیا ہدایت کو کوئی روک نہ آیا تو امام ان سے لڑیں گے امام ان سے لڑیں گے جو ظہور کے مشتاق ہیں جو تقوی اور دعا کے ذریعے آمادگی کرتے ہیں جو توحید اور رسالت اور امامت کے ذریعے خود کو تیار کرتے ہیں وہ امام کے سپاہی ہوں گے بس ہم ابا سالح کو یاد کریں نہ کہ تلواروں سے گردنیں اڑانے والے دعوت حق دیں گے امام بس یہ ہماری تیاری ہو ہمارا تین طرح سے علماء کہتے ہیں کہ تیاری ہو مراقبے سے محاسبے سے اور مرابطے سے ان تین طریقوں کو آپ مومنین بھی تین طرح کے ہوں گے آپ ان تین حصوں کو آپ شامل کر دیں کہ علم حصولی سے یا علم حضوری سے علم حضوری کی تین قسمیں ہو جائیں گے اشارے لطائف اور حقائق لطائف اور حقائق ہم امام کی عبارتوں تک محدود ہیں ہمارا معاشرہ ان قصیدوں کو تک ہی محدود ہے جو امام زمانہ اور وہ جو زیارات میں معارف کہے گئے ہیں جو دعا ندبہ کے معارف ہیں کیا ہم نے ان کو سمجھا ہے نہیں سمجھا وہ مطالب ہم نے سمجھے ہیں کہ منتظر کیسے تلاش میں ہے اپنے امام کے بس عبارتوں سے آگے نکلنا پڑے گا اور ہمارا تعلق اشاروں لطائف اور حقائق سے کرنا پڑے گا جس طرح قرآن سے ہمارا تعلق ایسا ہی ہو اسی طرح ہمارا تعلق امام زمانہ سے بھی ایسا ہی ہو اگر ہمارا تعلق ایسا بنا تو ہم معنوی فرزن بھی ہو جائیں گے معنوی تعلق بھی امام سے ہو جائے گا خدا ودعالم سے دعا ہے کہ ہم معنوی رابطہ قائم کریں امام سے نہ کہ ظاہری رابطے تک ہی محدود رہیں وَسَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدِمْ اَحْلِ بَيْتِهِ تَيِّبِينَ اتَّاعِلِ سَلَّلَّهُ